موسیقی یسو مسیح کے نام سے اسلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس وقت ہم لخا کی انجل باب باویس اور اس کی آیت اکتیس سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت ستاون تک غور کرے تھے آج ہم آیت اٹھاون سے غور کرنا شروع کریں گے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ہم پترس کے پہلے انکار پہ غور کرے تھے اب ہم ان کے دوسرے اور تسرے انکار پہ غور کریں گے ہم پڑھیں گے آیت اٹھاون اور آیت باسٹ لکھا واہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر بولا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیل ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداون کی اور بتایا کہ پترس وہ انسان ہیں جو مسیح کے پچھے پچھے چلتے تھے مگر یہاں پترس رسول دوبارہ مسیح کا انکار کرے اور ایک دوسرے گروہ میں جا کے جمع ہو گئے یہاں جو پترس کی کمزوری تھی کہ زیادہ بات چیت کرنا وہ ان کو پھسا دی زیادہ بگ بگ بھی کرنا ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوتا ہے ان کے زبان کے ذریعے سے لوگاں یہ بات کو جان لیے کہ انہوں گلیلی ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پترس مسیح سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور انہوں جو بھی بولے ایمانداری کے ساتھ بولے کہ انہوں مسیح کا انکار نہیں کریں گے اور مسیح کے لئے اپنی جان دے دیں گے مگر سچا یہ ہے کہ پترس کو ان کے کمزوریوں کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ انہوں کتے کمزور ہیں مگر مسیح ان کے یہ کمزوری کو جانتے تھے مگر پترس میں خوب یہ تھی کہ جب ان کو پتا چلا کہ انہوں اپنا وائدہ نہیں رکھے اور ان کو جب پتا چلا کہ مسیح جو ان کے بارے میں بولے ہیں وہ پورا ہوا ہے تو زار زار روئے ان کا رونا یہ ظاہر کرا کہ انہوں ایک بہت بڑے گنہگار ہیں اور ان کو مافی کی ضرورت ہے ان کے جو آنکھوں میں سے آنسواں نکلے وہ مافی کے آنسواں تھے پیارے بھائی اور بہن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے غلطی کا احساس کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے خدا کے پاس مافی مانگنے کے لئے آئیں گے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہے اگر ہم یوہنہ کا پہلا عام خط باب ایک اور اس کی آیت نو پڑھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے جان لکھا ہوا ہے اگر اپنے گناہوں کا اخرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے ماف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے پیارے بھائی اور بھین ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پترس اور یہودہ اسکاریوتی میں کوئی فرق نہیں تھا یہودہ مسیح کو لوگوں کے ہاتھوں میں بیچے اور پترس لوگوں کے سامنے مسیح کا انکار کرے یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا مگر پترس رازبازی کا خدم اٹھائے اور وہ خدم یہ تھا کہ انہوں اپنے غلطی کا احساس کر کے مافی چاہ لئے مگر یہودہ یہ کام نہیں کرے آیت ترسٹھ سے پائنسٹھ میں لکھا ہوا ہے اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹے میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے نبوت سے بتا کس نے تجھ کو مارا اور انہوں نے تانے سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں تو میرے دوست لوگا مسیح کو ہنہ کے گھر کو لے لے کے گئے بغیر خسور کے مسیح کو پکڑ کے رکھنا غلط بات تھی اور خانون کے خلاف تھا مگر ان لگا مسیح کو زبردستی کے ساتھ پکڑے رہے ان لگا اس لئے پکڑے رہے تاکہ بزرگوں کے جماعت میں ان کو کسی بات سے خسروار ٹھہرائے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگ جو ہیں ارادہ کرنے سے پہلےچ مسیح کو پکڑ لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان لگا نہیں سمجھے کہ ان لگا جو ہیں مسیح کو اتتا جلدی پکڑ سکیں گے شاہد یہودہ اسکوریوتی ان لوگوں کے پاس آ کے بولے ہوں گے کہ جتا جلدی ہو سکے ان کو پکڑ لیو یہودہ کے دماغ میں شاہد یہ بات آئیں ہوں گی کہ مسیح شہر کو چھوڑ کے چلے جا سکتے مگر مسیح کا کوئی خیال نہیں تھا شہر کو چھوڑنے کا پیارے بھائے اور بھین اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح کا جب امتحان کر رہے تھے کئی باتیں خانون کے خلاف تھے مذہبی لوگاں مسیح کو یہ خیال سے پکڑے کہ مسیح جو ہیں موسیٰ کے شریعت کو توڑ رہے ہیں مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو ان لگاں خود شریعت کو توڑ رہے تھے کئی کو بھولے تو رات کے وقت عدالت میں کھڑا کرنا شریعت کے خلاف تھا اور وہ ایک اچھ رات میں فیصلے پہ آنا بھی شریعت کے خلاف تھا اس کے علاوہ سردار کاہین اپنے کپڑوں کو پھاننا بھی موسیٰ کے شریعت کے خلاف تھا پیارے بھر بھین مسیح کو خسروار ٹہرانے تک مذہبی لوگاں ان کو سپاہیوں کے ہاتھ میں دے دیے اگر موت کی سزا ایک خیدی پہ جاری ہوتی تھی تو سپاہیاں وہ خیدی کے ساتھ کھیل کھیلتے تھے جو کھیل ان لگاں مسیح کے ساتھ کھیلے وہ کھیل کا نام تھا گرم ہاتھ خیدی کے آنکھوں پہ پٹی بانی جاتی تھی اور ہر ایک سپاہی صرف ایک سپاہی کو چھوڑ کے وہ خیدی کے موپے مارتے تھے یعنی کہ اگر سو سپاہیاں ہیں سمجھو تو نینانوے سپاہیاں وہ خیدی کے موپے مارتے تھے اور اس کے بعد اس کے آنکھوں پہ سے پٹی نکال کے اس سے پوچھتے تھے کہ کونسا سپاہی ترکو نہیں مارا تو پیارے بھر بھین سپاہیاں یہ کھیل مسیح کے ساتھ کھیلے جب تک کہ ان کا مو بگڑ گیا کبھی میرے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا لوگ مسیح کو پہچان سکے کیا جب ان کے مو کو بگاڑ دی تھے میرے بھائی واقعی میں ان کی صورت بگڑ گئی تھی یسا جانبی اپنے کتاب میں مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا میں یقین کرتا ہوں کہ جب سپاہیاں ان کے چہرے کو مار کے بگاڑ دیئے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے ڈر گئے ہوں گے اور یہ ایک وجہ تھی جا مسیح اپنی سلیب اٹھا کے نہیں چل سکے ان کو سلیب اپنے کھندوں پہ دال کے چلنا تھا مگر نہیں چل سکے کئی کو بولے تو انہوں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے آیت 66 سے انہیں ہتر پڑیں گے جب دن ہوا تو سردار کاہین اور فقی یعنی خوم کے بزرگوں کی منجلس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے لیکن اب سے ابن آدم خادر مطلخ خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا تو پیارے بھائی اور بھین یہاں صدر عدالت مسیح سے دو سوال کرے پہلا سوال تھا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے میرے دوست اگر مسیح ہو بولتے تو یہ لوگ ان کو دھوکے باس ٹہراتے تھے کئی کو بولے تو کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہیں مسیح ہے تو رومیو کے سرکار کے نظروں میں خطرناک چیز تھی یعنی کہ یہ چیز کو ان لوگاں خطرناک سمجھتے تھے یہ ہوگا اب دوسرا جو ان کا سوال مسیح سے تھا وہ ہم کو آیت ستر میں ملیں گا جان لکھا ہوا ہے اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مسیح ان لوگوں کے سامنے یہ بولے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو ان لوگوں کا روایہ کیسا تھا ہم پڑھیں گے آیت 71 جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موزے سن لیا ہے تو پیارے بھائی اور بہن یہ بات پہ ان لگاں مسیح کو سلی پہ چڑھانا چاہتے تھے تو یہاں ختم ہوا لخہ کی انجل کا باویسوان باب اب ہم باپ تیویس کو اٹھائیں گے پڑھیں گے آیت ایک اور دو لکھا ہوا ہے پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاتوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اس سے ہم نے اپنی خوم کو بہکاتے اور خیسر کو قراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا پیارے بھائی اور بہن پیلاتوس جو ہیں حاکم تھا پیلاتوس اکثر یروشلم کو عید فسا کے وقت آتا تھا وہ لوگوں پہ آنکھ رکھنے کے لیے جو عید فسا منانے آتے تھے پیارے دوست کیونکہ موسیٰ کے شریعت کو توڑنا رومی سرکار کے آنکھوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا تو بزرگان جو ہے مسیح کو ایک دھوکے باز کے حیثیت سے رومی سرکار کے سامنے رکھے جو کہ سراسر جھوٹ تھا آیت تین میں لکھا ہوا ہے پیلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے میرے دوست آپ سوچ سکتے کہ یہ کیسا نظارہ تھا ہوں گا یہاں ایک بڑائی ہے جو پیلاتوس کے سامنے ایک معمولی سے کپڑے پہن لے کے کھڑا ہوا ہے یہودی کے مذہبی بزرگان جو ہیں ان کو پکڑے یا گرفتار کرے اور یہاں پیلاتوس ان سے ایک سوال کرتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اور مسیح آرام سے جواب دیتے ہیں تو خود کہتا ہے ہم کو معلم ہونا چاہیے کہ مسیح کے یہ بات میں سچائی تھی اور پیلاتوس ان کو چھوڑ دینا چاہتا تھا آیت چار میں لکھا ہوا ہے پیلاتوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ خسور نہیں پاتا تو یہاں پیلاتوس خود محسوس کرا کہ مسیح خسروار نہیں ہے آیت پانچ میں لکھا ہوا ہے مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے پیارے بھار بھین یہودیوں کے بزرگاں تلگے تھے مسیح کو خسروار ٹہرانے کے لئے انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب انہیں کسی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے خلاف اچھ بولنا چاہتا اور یہاں بزرگاں وہ اچھ کام کر رہے تھے اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح کو ہرودس کے پاس لائے جاتا ہے ہم پڑھیں گے آیت چھے سے آیت پچیس تک لکھا ہوا ہے اور یہ سن کر پیلاتوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیل ہے اور یہ معلوم کر کے کہ ہرودس کی عملداری کا ہے اسے ہرودس کے پاس بھیجا کہ وہ بھی ان دنوں یروشیلم میں تھا ہرودس یسو کو دیکھ کر بہت خوشوا کیونکہ مدد سے اس کے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لئے کہ اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اس سے بہت تیرے باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہین اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر ہرودس نے اپنے سپاہیوں سمجھ اسے زلیل کیا اور تھٹے میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاتوس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن ہرودس اور پیلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی پھر پیلاتوس نے سردار کاہینوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹہرا کے میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیخات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ خسر پایا نہ ہرودس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ خدل کے لائق ٹھرتا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کی کسی کو ان کے واسطے چھوڑ دے سب مل کر چلا اٹھے کی اسے لے جا اور ہماری خاطر برعبا کو چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب خید میں دالا گیا تھا مگر پلاتوس نے یسو کے چھوڑنے کی ارادے سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر بولے کی اس کو سلیب دے اس نے تسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں ختل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے سلیب دی جائے اور ان کا چلانا کارگر ہوا پس پلاتوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو شخص بغاوت اور خونت کرنے کے سبب خید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا پیارے بھائے اور بھین پہلی بات جو ہم یہاں غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ پلاتوس جو ہے مسیح سے کسی حال سے چھوٹکارا پانا چاہتا تھا اور کیونکہ گلیل جو ہے ہرودس کی عملداری تھی تو انہیں مسیح کو ہرودس کے پاس بھیج دیا ہرودس اس وقت یروشیلہ میں تھا اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہرودس مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے یہ دل کی خواہش پوری ہوئی کلام بتاتا ہے کہ جب ہرودس مسیح کو دیکھا تو بہت خوش وا پیارے بھائے بہر بہن آپ جب مسیح کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب ہرودس مسیح سے سوال کرنے لگا تو مسیح کے پاس اس کے لئے ایک لفظ بھی نہیں تھا جواب دینے کے لئے مسیح اس سے پہلے ہرودس کے بارے میں ظاہر کر چکے تھے کہ ہرودس لومڑی ہے مسیح کا شاید خیال یہ تھا کہ ہرودس شرارت میں اتا آگے بڑھ گا ہے کہ اب اس شرارت سے اس کو پلٹنا ناممکن کی بات ہے ہرودس ہمیشہ کیلئے گمراہ ہو چکا تھا اور مسیح اپنا وقت اس پہ ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ سردار کاہنا جو ہیں مسیح پہ زور شور سے الزام لگا رہے تھے تاکہ مسیح کو قسروار ٹھہرائے اور ہرودس یہ محسوس کرا کہ انہیں مسیح کے ساتھ نہیں پٹ سکتا تو انہیں اپنے سپائیوں کے ساتھ ان کو تانے مارنے لگا تو جب ہرودس دیکھا کہ انہیں مسیح کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تو انہیں یہ فیصلہ کرا کہ انہیں مسیح کو واپس پلاتوس کے پاس بھیج دیں گا اور انہیں ویساج کرا مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہرودس اور پلاتوس جو ایک دوسروں کے دشمن تھے مسیح سے ملاخت کرنے سے ان کی دوستی بن گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مسیح کے مخالف تھے اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح میں کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو خسروار ٹھہرائے اور یہ بات پلاتوس حاکم بھی محسوس کرا اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ پلاتوس مسیح کا فیصلہ کرنے سے چھوٹکارا پانا چاہتا تھا مگر اس کو مسیح کا فیصلہ کرنا پڑا اگر ہم یہاں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ بجائے پلاتوس جو ہے مسیح کی عدالت کرنے کے بجائے مسیح جو ہیں پلاتوس کی عدالت کر رہے تھے یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح چھوٹکارا پانا نہیں چاہتے ہیں مگر پلاتوس ان سے چھوٹکارا پانا چاہتا ہے مگر یہاں پلاتوس ایک ترکیب نکالا مذہبی بزروں سے چھوٹکارا پانے کے لئے انہیں چننے کا فیصلہ مذہبی لوگوں کے سامنے دالا مذہبی لوگوں کو یہ چھونا تھا کہ وہ مسیح کو چاہتے ہیں یا بارباکو مذہبی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پلاتوس مسیح کو چھونا یا بارباکو پلاتوس مذہبی لوگوں میں یہ محسوس کرا کہ ان لوگوں کی دشمانی مسیح سے ہے اور ان لوگوں چاہتے ہیں کہ مسیح ختل ہو جانا پیارے بھائی اور بھین مطی کی انجل یہ بتاتی ہے کہ سردار کاہین اور بزرگ لوگوں بھیڑ کو اُبھارے پلاتوس سے بارباکو پوچھنے کے لئے پلاتوس چوکنیاں ہوگا جب بھیڑ بارباکو مانگی میرے دوست آپ سونسکتے کہ ایک عدالت کرنے والا بھیڑ سے یہ پوچھنا کہ پھر مسیح کے ساتھ کیا کرنا پلاتوس جانتا تھا کہ مسیح بے خضور ہیں مگر بھیڑ کے اور بزرگوں کے دباؤ میں آکے مسیح کو سلیپ پہ چڑھانے کا حکم دیا ایک شرم کی بات تھی کہ رومیوں کی حکومت ایسا فیصلہ کرنا تو پیارے بھائی اور بھین ہم لوخہ کی انجل باب باویس اور اس کی آیت اٹھاون سے اکھتر تک غور کرے یعنی کہ باب باویس کو ختم کرے اور اس کے بعد باب تیویس اٹھائے اور اس کے پہلے پچیس آیتوں پہ غور کرے آتے سو وقت ہم آیت چھبیس سے غور کرنا شروع کریں گے مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا رشتہ یسو مسیح کے ذریعے سے خدا سے خائم ہوا ہے کیا انسان کا سب سے پہلا ختم اس کے زندگی میں یہ ہے کہ انسان ذاتی طور سے خدا کے ساتھ رشتہ خائم کرنا چاہئے اور انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے اس وقت ہو سکتا جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح پہ ایمان لاتا ہے انسان اپنے اندر گناہ رکھ لے کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم نہیں کر سکتا یاد رکھو خدا ایک پا خدا ہے اور گناہ کو انہیں سہنے سکتا بلکہ جب گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے بھسم کر دیتا ہے انسان کے اندر جو گناہ بھراوا ہے اس سے اس کو چھوٹکارا پانا ہے اور انسان کو گناہ سے چھوٹکارا دلانے کے لئے خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسو مسیح کو یہ دنیا میں دو ہزار سال پہلے ایک انسان بنا کے بھیج دیا یسو مسیح کماری مریم کے ذریعے سے پدا ہوئے اور بڑے اور اپنے لئے شاگرد بنائے اور لوگوں کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتائے اور جس وقت ان کا وقت آیا تو سارے دنیا والوں کے گناہیں اپنے کھندوں پہ لے لے کے چڑ گئے سلی پہ اور ہمارے ایک ایک گناہ کی پوری خیمت سلی پہ چکائے اپنی جان دیکھیں آج مسیح زندہ ہیں کئی کو بولے تو انہوں اپنے وائدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے آج مسیح زندہ ہیں اور خدا کے دہنی طرف بٹھے ہیں خدا کا وائدہ ہے کہ جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح پہ ایمان لائیں گا خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خیم کریں گا اور اس کو روحانی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا تو پیارے بھائی اور بھین کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح پہ ایمان لائے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خیم کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے خدا ہم سب کو آج کے کلام کی ذریعے سے برکت دے یسو مزی کے نام سے آمین موسیقی